اوزباللہ السمین علیم من الشیطان اللعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسب محمد رہیتی طیبین والطاہرین المعصومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو اسدق القائلین اولم یللذین کفروا ان السموات والاوغا کانتا رتقا ففتقناہما و جعلنا من المائک اللہ شین حی افلاء یؤمنون سلوات بہن عمر محمد ایک پرچے مجھے دیئے گئے ہیں ایک طریقے دعای صحت ہے کہ بشرا زہرا ایک بچی ہے جو کینسر کے مرض مفتلا ہے وہ دلی میں علاج اللہ ہے صحت کے لیے دعا ہے یہ نشاد مرتضی صاحب ہے جو ہمارے قوم کی ایک بہتی محترم شخصیت ہے یہ ان کی طرف سے یہ ہے ہم سب پالنے والے محمد و علی محمد علیہ السلام بچی کو صحت اتاہت اور صحت کاملہ انشاءاللہ پینٹا ٹی وی یہ چینل خصوصی پروگرام روزگار کی راہیں یہ ہر ہفتے کو نشو کیا جا رہا ہے جو ان نوجوانوں کے لیے جو اپنے روزگار اور صحبور کے لیے پریشان رہتے ہیں ان کے لیے چینل چلائے گیا ہے لہذا اس چینل کو ہماری نوجوان جو روزگار کے تلاش میں ہے وہ اس چینل کو دیکھیں تو ان کو اپنے روزگار کے سلسل انشاءاللہ مدد ملے گی سلوات بھری دے محمد میں نے کہا تھا کہ موضوع بہت ایک مشکل موضوع ہے اور ایک سقیل موضوع ہے اور ابھی تک تمہیں آئے کے لیے باقے زہل میں ابھی کم بیان کیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اگلی مجلسوں میں سلسلے میں میرا بیان رہے اور جو بنیادی بات ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ارز کر دی کہ اسلام میں علم کے دو ہی سورس ہیں دو ہی سرچشمے ہیں اور دو ہی ممبے ہیں اور دو ہی مزدر ہیں ایک قرآن مجید ہے اور دوسرے محمد اور آل محمد ان کے ذریعے سے دنیا تک علوم پہنچے ہیں آج دنیا میں جتنا بھی علم نظر آ رہا ہے وہ سب یا تو قرآن مجید کے ذریعے سے ہے یا اہلِ بیت کے ذریعے سے چاہے وہ عیسائی دنیا اس کا اقرار کرے چاہے نہ کرے چاہے مانے چاہے نہ مانے لیکن جو حقیقت پسند لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یورپ مسلمانوں تک علم اہلِ بیت سے پہنچا اور یورپ میں جو علم پہنچا ہے وہ مسلمانوں کے ذریعے سے پہنچا تو اس و سورس اگر دیکھا جائے اس کا چشمہ تو تمام علوم کو سرچشمہ جو ہیں وہ آلِ رسول ہیں اہلِ بیت علم السلام ہیں ایک سلوات بھیجے برمکانوں میں نے ارتکیا کہ دوسرے علوم دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ دیکھیں عیسائیت ہے اس میں بھی سائنس دانوں کو قتل کیا گیا زندہ جلایا گیا زندہ جلایا سائنس دانوں کو زندہ جلایا گیا گلیلیو جتنا بڑا سائنس دان تھا اس کو فانسی کے تختے پر چڑھا دیا گیا جو اس نے کہا کہ یہ سورج زمین کی گرد نہیں گھوم رہا ہے بلکہ زمین سورج کی گرد گھوم رہی جو اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو کہا کہ اس کو فانسی پر چڑھا دو یہ دشمن دین ہے یہ دشمن مذہب ہے یہ عیسائیت کا دشمن ہے کیوں کیونکہ بائبل میں یہ موجود ہے کہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے لہذا اب یہ بائبل کا مخالف ہو گیا یہ کلام خدا کا مخالف ہو گیا لہذا اس کو فانسی پر چڑھا دو یہ ہوا کیا تھا دیکھیں یہ اصل بائبل نہیں ہے یہ نہیں ہو سکتا محضر اللہ اللہ کے طرح سے کوئی غلطی ہو گئی یا جناب عیساء کے طرح سے کوئی غلطی ہو گئی بلکہ اصل کتابیں غائب کر دی گئیں اس کی دہاں پر نقری کتاب میں پیش کر دی تو دھائر کتاب انسان نے اس کو لکھا اور تحریر کیا اس کے شاگردوں نے تحریر کیا جناب عیساء کے تو اسی زمانے کی جو نظریات تھے وہی اس میں شابل کر دیئے اس زمانے میں جو لوگ مانتے تھے اسی کو داخل کر دیا گیا جو رفتہ رفتہ سب ریجیکٹ ہو گیا وہ رفتہ رفتہ جتنی باتیں تھیں سب بائبل کی ختم ہو گئیں آج عیسائیت اسی لئے خطرے میں ہے آج دوسر مذہب اسی لئے خطرے میں ہے کہ جتنا جتنی سائنس آگے بہتی جا رہی ہے ان کا مذہب خطرے میں آتا جا رہا ہے ان کا مذہب مٹتا جا رہا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے لیکن اسلام کے لئے بات بلکل برقس ہے اسلام کے لئے بات بلکل الٹی ہے جتنی سائنس آگے بہتی جا رہی ہے جتنے مارڈر علوم آگے بہتے جا رہے ہیں اتنہ ہی اسلام اور قوی ہوتا چلا جا رہا ہے اتنہ ہی قرآن کی تعلیمات اور ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان نے اپنی طرف سے بڑھایا تھا اور یہ کلام الہی کلام ہے سلوان حیدہ محمد کوشش کروں گا کوشش کروں گا کہ اتنے سخت موضوع کو ذرا سا ہلکہ کر کے سہل کر کے پیش دیا جائے جبکہ بہت ضروری ہے آج کل جاگانے کے لیے آج کل کے نوجوان جو بہک رہے ہیں جو رسٹی میں جا کر بہک رہے ہیں آج کل کے سائنس دانوں کے جو اقوال ہیں ان کو پڑھ کر بہک رہے ہیں کہ صاحب یہ سب کل خود بخود پیدا ہو گیا ہے اور اس کا کوئی خالق نہیں اس کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں اور انشاءاللہ سلسلے میں عرض ہوگا ہے عجیب چیز ہے میں پڑھے لکھیں منجمع کی توجہ چاہوں گا کل بھی میں نے ہلکا سا اشارہ کیا تھا اس پر آہندہ بھی شاللہ اس پر گفتگو ہوگی ابھی تی چار مائلے سے ہیں آپ دیکھیں کہ جتنی تھیریز عجیب چیز ہے پیش کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی تھیریز خدا کے منکروں نے خدا کے وجود کو غلط ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہیں عجیب جملے ہیں جو اس کرنا چاہتا ہوں جتنی بھی تھیریز سائنسدانوں نے خدا کے منکروں نے اللہ کے انکار کے سلسلے میں پیش کی ہیں انہی دلیلوں ہی سے اللہ ثابت ہوتا ہے عجیب چیز ہے عجیب چیز ہے انہی دلیلوں ہی سے اللہ ثابت ہوتا ہے کہ جن دلیلوں کو انہی نے انکار خدا میں پیش کیا ہے ایک سلوات بھیجے اور دعوات ایک فرمائش کی گئی ہے میں چاہتا ہوں اس فرمائش کو فرمائش پوری طور پر پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ بہت پڑھ چکا ہوں لیکن جب میں نے اہلِ بیت کے علم کے کل تذکرہ کیا کہ دنیا اور کائنات کے جو علوم پھیلے ہیں وہ اہلِ بیت کے ذریعے سے پھیلے ہیں تو ایک بچے نے فرمائش کی کہ صاحب آپ مولا علی کے علوم کا تذکرہ تھوڑا کر دیجئے سلسلے میں کہ مولا علی نے علم کے سلسلے میں آکے کیا کیا ارشادات ہیں اور آپ کی جو سائی صرف جو ارشادات آپ کے ہیں اور جو علوم کے سلسلے میں ارشادات ہیں اس کو تھوڑا سا پیش کیا جائے لہذا میں چاہتا ہوں کہ ایک پاس سال میں جو سلسلے میں آپ کو وہ ارشادات پیش کروں کہ جو امام نے آسے چودہ سو سال پہلے ارشاد اور ایک واقعے کی خصوصی فرمائش کی گئی ہے جو آج سے تقریبا چھ سال پہلے میں نے یہاں پیش کیا تھا کہا گیا کہ وہ ضرور دوبارہ بیان کر دے لہذا میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں علی گرد کا پڑھا ہوں علی گرد میں میں نے تعلیم حاصل کی لکھن ارشادات میں بھی تعلیم حاصل کی علی گرد ارشادات میں بھی میں بھی تعلیم حاصل کی ہے اور اب تو مجھے وہاں پروفیسر کی حصے سے وہاں پر ملالیا گیا ہے لیکن میں اران سے میں نیا نیا آیا وہاں سے قبض سے واپس آیا تو وہاں علی ڈے بنایا جاتا ہے آج سے پرخواہ اچھے سات سال پہلے میں نے یہ بہت کہا پڑھئی تھی لیکن ایک بچے کی فرمایش میں چاہتا اس کو دوبارہ یہاں پیش کر دیا جائے کہ جب ماہ شروع شروع پہ جب اران سے واپس آیا تو اب مجھے وہاں مہمان خصوصی کی حصے سے علی ڈے میں بلائے گی اور میں وہاں مہمان خصوصی کی حصے سے تھا اور میں نے ارس کیا تھا یہاں کسی مجلسی میں کہ وہاں صرف دو ڈے منائے جاتے ہیں علی گرد میں صرف دو ڈے منائے جاتے ہیں یعنی مذہبی شخصیتوں کے صرف دو ڈے منائے جاتے ہیں ایک بارہ ربیل اول کو رسول اللہ کے سلسلے میں میلاد النبی اور دوسرا تیرہ رجب کو مولا کے سلسلے میں اور مولا کی پیدائش کے سلسلے میں یہ دو ڈے منائے جاتے ہیں سرسیہ ڈے منائے جاتا ہے مگر کیونکہ وہ فاؤنڈر تھے اس لیے منائے جاتا ہے اور دوسرے بھی ڈے سیاسی ایک دو شخصیتیں ہیں ان کا بھی منائے جاتا ہے لیکن مذہبی شخصیتوں میں یاد منائے جاتی ہے ایک رسول اللہ کی یاد دوسرے مولا علی کی یاد منائے جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرے مذہبی شخصیت کی یاد نہیں منائے جاتی ہے تو اب سوال ہی ہوتا ہے کہ کیا مطالبہ نہیں ہوا نہیں مطالبہ کیا گیا تھا میں نے اس کیا تھا کہ مطالبہ کیا گیا تھا اور اس زمانے میں جو واسچالسل تھے وہاں پر وہ تھے طیب جی اور طیب جی بہرہ فرقے سے تعلق رکھتے تھے تو بہرہ لہرہ شیعہ مانے جاتے ہیں اگر تشش امامی ہیں چھ اماموں کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی شمار ان کا شیعہ ہی میں ہوتا ہے لہذا وہاں کے مولوی جو تھے انہیں نے لڑکوں کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی جا کے اسے کہو کہ صرف یہی مولا علی کا ڈے ہی کیوں بنایا جاتا ہے اسلام میں اور شخصیتیں تو بھی ہیں ان کا ڈے کیوں بنایا جاتا ہے اب بچے وہ مولویوں کے بہکاوے میں آگے پہنچ گئے تییب جی کے بعد کہ تییب جی یہ صرف مولا علی حضرت علی کا ڈے کیوں منایا جاتا ہے اور بھی تو شخصیتیں اسلام کی ہیں ان کی ابھی ڈے منایا جانا چاہیے بڑے ذہین تھے بڑے خوشیار بہت پڑے لکھے تھے سمجھ گئے اس حادث کیا ہے کیونکہ اگر انکار کر دے تو کہہ جائے دے یہ شیعہ ہیں اس لیے یہ منانے سے انکار کر رہے ہیں لہٰذا فورا کہا کہ نہیں آپ بلکل بنایا جانا چاہیے میں آپ کی تائید کرتا ہوں آپ کی تائید کرتا ہوں بلکل بنایا جانا چاہیے بہت خوش ہو گئے ہم تو سمجھتے نہیں آنا کانی کریں گے کچھ بہانہ بازی کریں گے لیکن یہ کہتے ہی راضی ہو گئے کہتے ہی راضی ہو گئے جیسے لڑکوں نے کہا بھئی اور ڈے بھی بنایا جانا چاہیے تو انہوں نے کہا بلکل بلکل بات آپ کی بلکل صحیح ہے بلکل ڈے منایا جانا چاہیے لیکن بس ایک بات اس میں ہے کہ کیا بات ہے کہ جن کا بھی آپ ڈے منانا چاہتے ہیں ان کا ڈے لیا آئیے جن کا بھی آپ بڑے ذہین تھے بہت ہی ذہین شخصیت تھے وہ کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں کوئی حضور نہیں کوئی حضور نہیں ہے لیکن جس کا بھی آپ ڈے منانا چاہتے ہیں اس کا ڈے لی آئیے تب ہی تو ڈے منایا جائے گا ابھی تب ہی تو ڈے منایا جائے گا جب ڈے منایا جائے گا آپ بڑے خوشوے لڑکے چل پہنچیں مولینوں کے پاس ارے صاحب تو فورا راضی ہو گئے طیب جی تو فورا راضی ہو گئے اور فورا کہنے لے کہ آپ بالکل منایا جانا چاہیے اور انہیں ایک سمپل سی بات کہہ دیئے ہم سے آسان سی بات کہہ دیئے کہ ان کا ڈے لے آئیے ہم ڈے منانے پر تیار ہے اب مولوی بغلے جھاگنے لگے اب وہ مولوی بغلے جھاگنے لگے ارے آپ بتائیے ڈے آپ بولانا ہے عالم ہیں آپ بتائیے اور ڈے بتائیے کہ جتوں کو منانا ہے کہ ڈے تو ہمیں بھی نہیں مانگو ایک سروان بھی دے والا کہا ساپ ڈے تو ہمیں بھی نہیں مانگو اور لڑکے بڑے حیران ہوئے بھئی ان کو ڈے ہی نہیں معلوم جس کا ڈے بنانا چاہتے ہیں تو اب ان مولویوں نے پھر الٹی پٹی پڑھائی کہا کہ جا کے یہ کہو کہ اب ڈے کی کیا ضرورت ہے کہ وہی مخصوص دن جس دن ان کی پیدائشی اسی دن وہ ڈے بنائے جائے کسی دن بھی کوئی دن بھی متخب کرنی آجا اور اس دن ان کا ڈے بنا لیا جائے ان کی یاد بنا لی جائے اب لڑکے پھر پہنچے تیب جی کے پاس کہ بھئی وہ تو ڈے تو مل نی پایا تو ہمارے مولویوں نے کہا کہ ان کو بھی نہیں معلوم وہ ڈے کیا ہے لیکن یہ کہ یہ بات ہوئی ہے کہ بھئی اتنی بڑی شرصیتیں تھیں کیا ضروری ہے کہ اسی دن ان کی یاد منائی جائے گی کہ جس دن وہ پیدا ہوئے لیانا کسی دن بھی ان کی یاد بنا لی جائے تو ان کہاں یہ بھی صحیح ہے آپ کی بات تیب جی نکھا گیا اس کی بھی تائید کیونی نے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ ہاں کوئی بھی دن متخف کر لی جائے ان کا ڈے بنا لیا جائے لیکن اس پہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ یہ علمی ادارہ ہے یہ علمی ادارہ ہے یہ علمی ادارہ ہے یہاں سے انہی شخصیتوں کی یاد منائی جا سکتی ہے کہ جن کے علمی کارنامے ہو انہی شخصیتوں کی یاد منائی جا سکتی ہے کہ ان کے علمی کارنامے ہو آپ جس کی بھی یاد منانا چاہتے ہیں میں تیار ہوں پس اس کے علمی کارنامے لے کر آ جائیے اس کے علمی کارنامے لے کر آ جائیے اب جو وہ سٹوڈن واپس ہوئے تو پھر نہیں پڑھتے ارے توجہ رہے پھر نہیں پڑھتے کیونکہ لگتا یہ ہے کہ محلویوں نے کہہ دیا کہ پس عزت اسی میں ہے کہ خاموش بیٹھ جاؤ اور آج تک پھر وہ طالبہ نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ آج تک وہ لوگ تلاش میں ہیں کہ کوئی علمی کارنامہ بھلے تو بتائیں ایک سلوان میں دے بھرنامہ اب علی ڈے ہو رہا ہے اور میں حاضر ہوں پہلی مرتبہ پہلے تو میں وہ جو سامین کی کرسیاں سٹوڈنٹ کی کرسیاں تھی ان پر بیٹھا کرتا تھا اب اسٹیج کے اوپر مجھے بٹھایا کہ ظاہر ہے تو اس کے بعد اب جلسہ شروع مختلف لوگ تقریریں کرتے رہے مجھے سب سے آخر میں تقریر کرنا تھی مجھ سے پہلے ماں کے جو وائس چانسل پروفیسر محمد شفی ان کو تقریر کرنا تھی وہ تقریر محفوظ ہے میرے پاس سی ڈی میں محفوظ ہے پروفیسر محمد شفی صاحب کو تقریر کرنا تھی پروفیسر محمد شفی جیوگرافی کے پروفیسر تھے اور علی گرل مصرمی مینورسٹری کے وائس چانسل انہیں نے تقریر شروع کی اس تقریر میں انہیں نے جو جملے کا ہے وہ میں ارس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فرمایش اسی کی ہے وہ جملے اس طرح سے کہنے لگے کہ میٹمیٹکس کے پروفیسر شپ کا انٹرویو تھا میٹمیٹکس پروفیسر شپ کا انٹرویو تھا بڑے بڑے میٹمیٹکس کے ماہرین جو ہیں وہ داہر پروفیسر شپ ایک بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے تو بڑے بڑے جو میٹمیٹکس کے ماہرین تھے وہ وہاں پر آئے انٹرویو دینے کے لیے کوئی پی ایڈی تھا کوئی ڈیلٹ تھا کسی کی کوئی تھیسس تھی کسی کی بڑی بڑی کتابیں تھی میٹمیٹکس کے اوپر کیونکہ پروفیسر شپ کا مرتبہ وہاں بہت بڑا مانا جاتا ہے تو اب پروفیسر محمد شفی صاحب علی ڈیوے تقریر میں کہہ رہے ہیں کہ ایک پی ایڈی میٹمیٹکس میں وہاں آیا کنڈیڈیٹ کے طور کے اوپر میں نے اسے یہ کہا کہ اگر ایک سوال کو تم حل کر دو اس مسئلے کو ایک حل کر دو تو یہ پروفیسر شپ تمہاری ہے یہ پروفیسر شپ تمہاری ہے صرف ایک مسئلے کو اگر حل کر دو اچھا وہ بڑا خوش ہوا ہوگا سنچ کے آیا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنے سوالات ہوں کتنی دیڑ لگے آدھے گھنٹے تک انٹروی ہو پتہ نہیں کیا ہو کیسے کیسے سوالات ہوں اور وائس چانسل صاحب تو کہہ رہے کہ صرف ایک سوال کا جواب دے دو ایک سوال کا جواب دے دو اور یہ پروفیسر شپ تمہاری اور میں وائس چانسل کی حیثے سے اگر لگ دوں گا تو پھر کوئی کاٹ نہیں سکتا یہ تم کو مل جائے گی پروفیسر شپ بڑا خوش ہوا اس نے خوش ہو کر کہا وائس چانسل صاحب جلدی سے پوچھئے تاکہ میں جلدی سے جواب دے کر پروفیسر شپ حاصل کرلوں کہا دیکھو تیر مسافر ہے جو ایک دنہاں پر موجود ہیں سلوات بھیلے پر محمد وائلہ دو مسافر ایک دنہاں پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور اس کے بعد ایک مسافر رور آ گیا وہ آ کر شریک ہو گیا اور جب وہ جانے لگا تو اس نے آٹھ در ہم دیئے اس پہ سے ایک مسافر کے پاس جو تھی وہ تین روٹیاں تھی اور ایک کے پاس جو تھی وہ دو روٹیاں تھی تو اس کا بددب ہے ایک کے پاس ایک سلوات بھیلے پر محمد وائلہ تو ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی اور ایک کے پاس تین روٹیاں تھی بہت مجھو رہا ہے اب یاد آگیا مجھے پانچ روٹیاں تھی اور ایک کے پاس تین روٹیاں تھی ایک مسافر دوسرا بھی آیا ساتھ میں وہ ساتھ ساتھ شریک ہو گیا ساتھ ساتھ شریک ہو جو وہ جانے لگا تو جاتے جاتے اس نے آٹھ درم دیئے کہ میں موس خورا نہیں ہوں لہذا میں تمہیں اس کی قیمت دے رہا ہوں جس کی پانچ روٹیاں تھی اس نے پانچ درم لے لیئے جس کے پاس تین روٹیاں تھی اس کو تین درم دیئے کہ میں تمہیں تین روٹیاں ہیں لہذا یہ تین درم تمہارے ہوئے یہ پانچ روٹیاں میری تھی لہذا پانچ درم یہ میرے ہوئے اس نے کہا وہ جانے لڑا شروع کر گیا اس نے کیسا برابر سے تحصیم ہونا چاہیے بھئے اس نے آٹھ درم دیئے چار تم رکھو چار مجھے دو اس نے نہیں بھئی یہ تو نہیں پانچ روٹیاں میری تین روٹیاں تمہاری لہذا تین درم تمہارے اور پانچ درم میری جانے لڑا اتنا بڑا ہے کہ مولا علی کے پاس پہنچ گیا مولا علی سے اس نے کہا اس کے پاس تین روٹیاں تھی مولا علی سے کہا دیکھیں میرے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے وہ آٹھ درم دے گیا ہے اور یہ مجھے تین ہی درم دے رہا ہے اور پانچ درم خود رکھ رہا ہے جبکہ برابر برابر حضاب ہونا چاہیے آدھ 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 بٹنا چاہیے مولا نے فرمایا بہت توجہ رہے مولا نے فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے تین درم تمہارے دے رہا ہے لہذا رکھ لے اپنی مرضی سے دے رہا ہے لہذا رکھ لے اس نے کہا نہیں میں تو انصاف چاہتا ہوں مولا نے کہا میں پھر کہہ رہا ہوں ارے تو میں جو رہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے اس لیے رکھ لے رکھ لے کہ نہیں میں تو انصاف جاتا ہوں کہ اگر انصاف چاہتا ہے تو انصاف یہ ہے کہ سات درم اس کے ہوئے ایک درم دے رہا ہوں ایک سلوات بھیجے مرین آواز اب بیعتمیٹس کے اس پروفیسر سے پروفیسر کنڈیڈیٹ سے یہ پروفیسر محمد شفی کہتے ہیں کہ اگر تم یہ مسئلہ حل کر دو اگر اس معاملے کو تم حل کر دو کہ جس کی پانچ روٹیاں تھی مولا علی نے اس کو کہ اس سات دن ہم دلوا اس کو پانچ روٹیاں تھی اور اس کو مولا فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک درہم ملے گا اور اس کو سات درہم ملے گے اب پروفیسر شفی کہتے ہیں یہ بتا دو کہ جس کی پانچ روٹیاں تھی اس کو سات درہم کیوں دلواے اور جس کی تین روٹیاں تھی اس کو ایک درہم کیوں دلوایا اگر اس مسئلے کے تم حل کر دو تو یہ میتھمیٹس کی پروفیسرشپ تمہاری ہے یہ میتھمیٹس کی پروفیسرشپ تمہاری ہے پروفیسر محمد شفی کہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے تک وہ سوچتا رہا فکر کرتا رہا سوچتا رہا اور آدھے گھنٹے کے بعد اس نے کہا پروفیسر شفی صاحب وائز چانسلر صاحب میں نے سارے فارمولے آزما لیے میں نے ہر میتمیٹس کی تھیری اریتمیٹک کی تھیری جاگمیٹرک کی تھیری جتری تھیریت مجھے آتی تھی سب مجھے نے آزما لی لیکن میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ جس کی پانچ روٹیاں تھی مولا علی نے اس کو سات درہم کیوں دیئے اور جس کی تین روٹیاں تھی اس کو ایک درہم کیوں دیا فارمولے چانسل صاحب آپ خود بتا دیجئے میں تو نہیں سمجھ پا رہا ہوں اب فارمولے چانسل صاحب تقریر میں خود کہہ رہے ہیں تقریر میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ اگر مولا علی نے خود نہ بتایا ہوتا تو میں بھی نہیں سمجھ سکتا تھا پروفیسر شفیف وائز چانسلر علیگر مسلم کے وائز چانسلر خود تقریر میں اقرار کر رہے ہیں کہ اگر مولا علی نے خود نہ بتایا ہوتا اور مسئلے کو حل نہ کیا ہوتا تو میں بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ آج سے چودہ سو سال پہلے مولا علی نے جس کی پانچ روٹیاں تھی اس کو سات درہم کیوں دیئے جس کی تین روٹیاں تھی اس کو ایک درہم کیوں دیا جب وہ کہنے لگا کہ پہلے تو تین مل رہتے ہیں اب اے یہ کیا بات ہے کہ دیکھ تیری تین روٹیاں اس کی پانچ روٹیاں تین حصے دار ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ہر روٹی کے تین ٹکڑے ہوئے ہر روٹی کے تین ٹکڑے ہوئے تین ٹکڑے ہوئے اور اس کے بعد ہر روٹی سے تین آدمیوں نے کھایا تیری تین روٹیاں تھی اس کے پاندرہ ٹکڑے ہوئے ارے تبجھو چاہوں گا تیری تین روٹیاں تھی نو ٹکڑے ہوئے اس کی پانچ روٹیاں تھی پاندرہ ٹکڑے ہوئے پاندرہ اور نو چوبیس تین آدمیوں نے مل کر کھایا تو ہر ایک کے حصے میں آٹھت ٹکڑے آئے ارے تبجھو چاہے ہر ایک کے حصے میں آٹھت ٹکڑے آئے تیری تین روٹیوں کے نو ٹکڑے ہوئے تھے آٹھ خود تو نے کھا لیے آٹھ خود تو نے کھائے ایک مہمان کو کھلایا اس کی پانچ روٹیوں کے پاندرہ ٹکڑے ہوئے تھے آٹھ اس نے کھائے ساتھ ٹکڑے مہمان کو کھلایا سات درہم اس کے ہوئے ایک درہم تھی رہا ہوا ایک سلام آج برنا آواز مہمان کھا ہوا ایک درہم مولا علی گوڑے پر سوار ہو رہے ہیں گوڑے پر سوار ہو رہے ہیں ایک رکاب میں پیر ڈال چکے ہیں دوسرے رکاب میں پیر ڈالنے والے ہیں ایک عورت سامنے آگئی یا علی میری مشکل کو حل کر دیجئے کیا مشکل ہے کیا میرا بھائی مرا دنیا سے رخصت ہوا اس نے چھے سو دینار چھوڑے مجھے کل ایک ملا پھر وہی مسئلہ آگیا یہاں بھی مجھے کل ایک دینار چھت سو دینار میں مجھے کل ایک دینار ملا میرے بھائی کا انتقال ہوا چھے سو دینار اس نے چھوڑے مجھے کل ایک دینار ملا جیسے ہی اس نے کہا کہ چھت سو دینار میں کل ایک دینار ملا مولا نے فورا کہا لگتا ہے کہ اس کی بیٹیاں موجود ہیں لگتا ہے کہ اس کی ماں موجود ہیں لگتا ہے کہ اس کی بیوی موجود ہیں لگتا ہے کہ اس کے بارہ بھائی ہے اور تو اکیلی بھائی ہے ایک سلوات بھید ہے بنا دعوات اس کے بارہ بھائی ہیں تو اکیلی بہن ہے اس عورت نے حیران ہو کر کہا کہ یا علی کیا آپ میرے پورے خاندان کو پہلے سے جانتے ہیں میرے پورے خاندان سے پہلے سے واقف ہیں مولا علی نے فرمایا پہلی مرتبہ تُس سے ملاقات ہو رہی ہے پہلی مرتبہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ پھر آپ نے بالکل صحیح صحیح کیسے بتا دیا کیونکہ صورتحال بالکل ایسی ہی ہے کہ اسی صورت میں تجھے ایک دینار ملے گا اسی صورت میں تجھے ایک دینار ملے گا اس نے کہا کیسے کہ چھ سو دینار چھوڑے بیٹیوں کے ہو گئے دو تہائی چھ سو کا دو تہائی وہ چار سو چار سو بیٹیوں کو مل گئے ماں موجود ماں کا چھٹا حصہ چھ سو کا چھٹا حصہ وہ سو سو ماں کو مل گئے چار سو بیٹیوں کو ملے سو ماں کو مل گئے پانچ سو چلے گئے پانچ سو چلے گئے توجہ رہے پانچ سو چلے گئے بیوی موجود ہے اس کی بیوی کا آٹھمہ حصہ بیوی کا آٹھمہ اولاد کی موجودگی میں بیوی کا آٹھمہ حصہ چھت سو کا آٹھمہ حصہ ہوا پچھتر پچھتر بیوی کو چلے گئے اب بچے پچیس اب بچے پچیس تیرے بارہ بھائی موجود ہر بھائی کا دوہرہ حصہ ہر بھائی کا دورہ حصہ پچیس میں ہر بھائی کا دورہ حصہ چوبیس بھائیوں کو چلے گئے ایک بچا تجھے مل گیا ایک سلوات بھیجے ملن آواز محمد والے محمد والے محمد بابا دے بلد پنجہ دری تلو اسلام دین علم ہے اسلام دین علم ہے اسلام دین عقل ہے اس میں اسلام میں علم کی حویت ہے اسلام میں عقل کی اہمیت ہے دوسرے مذہب میں کل ارت کیا تھا کہ ایک سب سے پوچھا جو طبقہ ہے اسی کو علم حاصل کرنے کی اجازت ہے عوام تک علم نہ پہنچے یہ کوشش ہو رہی ہے لیکن اسلام نے حکم دیا کہ طلب علم فریضتن علا کل مسلمین و مسلمان ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے واجب ہے اب عیسائیت میں دیکھئے کہ علم کا کیا حشر ہو رہا ہے اور علم کی کیا گد بنائی جا رہی ہے میں ایک واقعہ پیش کروں آپ کے سامنے آج کی بائی بیل میں بھی موجود ہے کہ جناب آدم کی جب خلقت ہوئی ہے جب جناب آدم کی خلقت ہوئی ہے تو اللہ نے منع کیا تھا درست کے قریب نہ جانا اس کا پھل نہ کھانا بائی بیل میں لکھا ہے کیونکہ وہ پھل جو تھا وہ علم کا پھل تھا وہ درست علم کا درست تھا اور وہ پھل علم کا پھل تھا اللہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم تک علم پہنچے آج کی بائی بیل میں بھی موجود ہے آج کی بائی بیل میں بھی موجود ہے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جناب آدم عالم ہو جائیں ان تک علم پہنچے لیکن حکم کی خلاف ورضی کرتے ہوئے حکم کی خلاف ورضی کرتے ہوئے جناب آدم نے علم کے پیڑ سے علم کا پھل کھا لیا علم آدم تک پہنچ گیا علم آدم تک پہنچ گیا تو اب بائبل کے جملے سن لیجے بائبل کے جملے سن لیجے کہ اب اللہ کو آدم سے حسد ہو گیا اللہ کو آدم سے حسد ہو گیا کہ اس کو بھی علم کیسے مل گیا یہ کیسے عالب ہو گیا وہاں بنا تھا کہ آدم علم حاصل نہ کریں اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے آدم کو علم ہی کی بنیاد پر منتخب کیا ہے علم آدم الاسما کل لہا ہم نے آدم کو علم ہی کی بنیاد پر منتخب کیا فرشتوں جو برطری ملی ہے وہ علم ہی کی بنیاد پر ملی ہے یہ سلوات بنا نعواز سبر محمد وہاں میں نے کبھی مثال دی تھی مثال یہاں بھی دینا چاہتا ہوں آج کی بائبل میں بچے جوان سنے غور سے سنے آج کی بائبل میں جب آج کو نوجوان اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیسا خدا ہے یہ کیسا خدا ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے اوپر حسد کر رہا ہے اور علم حاصل کرنے سے روک رہا ہے تو آپ جانتے ہیں آپ نے مثال سنوئے عذرِ گناہ بتر از گناہ گناہ کا جو عذر ہوتا ہے وہ گناہ سے بتر ہو جاتا ہے کبھی کبھی لہذا یہاں کے اوپر فٹ نوٹ لکھا ہوتا ہے بہت توجہر ہے پھر آج کی بائبل میں فٹ نوٹ لکھا ہوتا ہے کیونکہ انسان کے مزاج میں زد ہے اور انسان کی فطرت میں زد ہے ہمیشہ انسان وہ کرتا ہے جس کو بنا کیا جائے الٹا کام کرتا ہے جس کو روکو وہی کرتا ہے جس چیز سے روکا جائے وہی کرتا ہے انسان یہ انسان کی فطرت یہ انسان کے مزاج اسی لئے اللہ نے علم حاصل کرنے سے روکا تاکہ آدم زد میں آ کر علم حاصل کر لے یہ ہے آج کی توجیح یہ ہے آج کی توجیح تو میں کہتا ہوں کہ پھر ہر حکم کے سلسلے میں اللہ نے یہی انداز سیار کیا ہوتا چوری سے روکنا ہوتا تو کہتا زیادہ سے زیادہ چوری کرو تاکہ زد میں آ کر چوری نہ کرے اور شراب سے روکنا ہوتا تو زیادہ سے زیادہ شراب پیو تاکہ زد میں آ کر شراب دا پیئے یہ تو عجیب قسم کی بات ہے کہ جو اللہ کے طور پر منصوب کر دی گئی کسی لطیفے کی کتاب میں ہوتا تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ تو ہدایت کی کتاب میں ہے نہیں نہیں مثال پیش کر دوں تاکہ اب ایک چاہے حقیقت سمجھئے چاہے لطیفہ سمجھئے اس کو کہ ایک ساکھ ڈوب رہے تھے دریا میں ڈوب رہے تھے اور ایک دوسرے ساوزہ سے گزرے دیکھیں آپ کوئی ڈوب رہا ہے انہیں جلدی سے قریب پہنچے کہا جلدی سے اپنا ہاتھ دو جلدی سے اپنا ہاتھ دو میں تمہیں بچاتا ہوں اب وہ ڈوب رہا ہے مگر ہاتھ نہیں دے رہا ہے ڈوب رہا ہے مگر ہاتھ نہیں دے رہا ہے ڈوب رہا ہے مگر ہاتھ یہ کہہ بھی اپنا ہاتھ دو تو پکڑ کر دکھا لوں تمہیں مگر وہ ہاتھ نہیں دے رہا ہے ایک ساکھ جلدی سے وہاں پر آگے بھئی وہ کہہ بھئی میں تو اس کو بچانا چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ہاتھ دو تو پکڑوں کہا کہ اس سے یہ نہ کہیے یہ مولوی ہے کبھی کچھ دیا نہیں ہے یہ کبھی اس نے کوئی دیا نہیں اس سے کہیے میرا ہاتھ لو تو فورن ہاتھ بڑھا دے گا ایک سلوات بھئی جی بردعوات تو بردعوات تو بارکت بات کہیے تو بات پوری ہو مہا علم کو منع کیا جا رہا ہے یا طلب العلم فریضت اللہ کل مسلمان و مسلمان ایک سلوات بردعوات سلوات ع بیویا ہے مہا علم ہم آمان نظر اپھے ہو Skası بھے ہو 我 Milو لے ہو نظر اپھے ہو میڏ ہا inflammatory آج سیوان بارے کی مسجل سے جو ہو رہی ہے ایک بجے اس کا اعلان ہے جس میں صوفی خطیب جناب مولانا شبیر علی وارڈی صاحب قبلہ خطاب فرمارے ہیں یہاں تشریف فرماوی ہیں کہ آزاب حضار سے گزارش ہے کہ ان میں جسٹوں میں زیادہ زیادہ تعداد میں آپ حضار شریک ہوں اسی طرح سے یہ مجلسے جو ہو رہی ہیں وہ امام زمانہ فرنڈ کی طرف سے کی جاری ہے لہذا اس کی بھی گزارش ہے کہ اس فرنڈ میں بھی آپ حضارات تعاون فرمائیں کیونکہ اس سے بہت سے کام ہو رہے ہیں اور یہ میرے ہی انڈر یہ جو ہے وہ امام زمانہ فرنڈ جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس میں یہ مجلسے بھی اسی کی طرف سے ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی ٹریننگ کمپیوٹر ٹریننگ سنٹر کی طرف سے کھلا ہوا ہے جس میں نوجوانوں کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی جاری ہے اسی طرح سے کئی جوانے سے ہیں جہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے ان کو نوکریاں ملی ہیں بہت سے جوانے سے جن کو کمپیوٹر سنٹر سے انہیں ٹریننگ حاصل کی ان کو نوکری ملی اسی طرح سے بچیوں کے لیے خواتین کے لیے سلائی سنٹر ہے جہاں سلائی سکھائی جاتی ہے اسی طرح سے موبائل ٹریننگ کی اور فرید کی ٹریننگ کی اور اے سی بنانے کی ٹریننگ اس کی بھی انشاءاللہ اس کا سینٹر کھلنے والا ہے تاکہ ہمارے جوان جو یہ تمام ٹریننگ حاصل کر کے اس کے بعد خود اپنے خود کا فیل ہو جائے ان کو نوکریاں مل جائیں لیکن ظاہر کہ اس کے لئے کافی ضرورت ہے کافی فرن کی ضرورت ہے اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایمبلیز بھی اسی کے ذریعے سے فری چل لی ہے یہ تمام کام فری ہوتے ہیں بغیر کسی فیس کے بغیر صرف آپ ہی لوگوں کی عوام کی مدد سے زیادہ گزارش ہے کہ اس فنڈ میں امام زمانہ فنڈ جیسے میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے سروات بھی دیبر محمد اب ظاہر کے تعاونے وقت میں زیادہ گنجائش نہیں آج جمعہ بھی ہے زیادہ اس کا ذہاد بھی رکھنا ہے بس بودو کے لحاظ سے دو تیس جبز کرنا چاہتا ہوں ہر چیز میں نے کلز کیا تھا ہر چیز اتفاق سے پیدا ہو گئی زمین اتفاق سے پیدا ہو گئی آشمان اتفاق سے پیدا ہو گیا ستارے اتفاق سے پیدا ہو گئے یہ چانس اور سورج میں جو نظام اتفاق سے پیدا ہو گیا یہ پوری کائنات جو ہے وہ بائی چانس پیدا ہو گئی ہر چیز بائی چانس سبزہ زمین سے بائی چانس ہم جو بگتے ہیں ہم بوتے ہیں جس پر بیج بوتے ہیں تو بائی چانس درخ نکل آتا ہے بائی چانس درخ نکل آتا ہے یہ دریہ جو ہے وہ بائی چانس پیدا ہو گئے یہ جتنے بھی سمندر کے اندر جانور ہیں وہ ایکسیڈنٹل سب پیدا ہوئے ہیں انسان بھی صرف حادثی طور پر پیدا ہوا ہے اور میں نے کہا تھا کہ انسان میں جو عقل آ گئی ہے وہ بھی ایک حادثہ ہے جس کے تحت عقل آ گئی ہے اس کا مطلب ہے ہر چیز بائی چانس ہر چیز جو ہے وہ خود بخود ہو گئی ہے تو میں اس کرنا چاہتا ہوں بہت پڑا لکھا مجموعہ میرے سامنے ہے لیکن جو چیز بھی ایکسیڈنٹل ہوتی ہے جو چیز بھی بائی چانس ہوتی ہے اس کی کوئی لوجک نہیں ہوتی ہے میں نے کہا سخت موضوع ہے میں بہت سہل کر کے کوئی چیز کرنا کہ اس کو پیش کیا جائے اس کی کوئی لوجک اور منطق نہیں ہوتی ہے اگر آپ لوجک اور منطق دھوننے لگے تو پھر وہ شاید بائی چانس نہیں رہتی ہے پھر وہ شاید بائی چانس نہیں رہتی بلکہ وہ منصوبے کے تحت ہوتی ہے پھر اگر آپ نے لوجک تلاش کی اس میں اگر اس کے پیچھے منطق تلاش کی اگر اس کے پیچھے اس کا سبب تلاش کیا اگر اس کا کوئی فلسفہ پوچھا تو اس کا مطلب پھر وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے پھر وہ حاجساتی نہیں ہے بلکہ کسی منصوبے کے تحت ہے تو کہا گیا کہ جو سبزہ اکتا ہے وہ خود بخود یہ کھیج جو اگ گئے وہ خود بخود یہ جو باغ نکلے وہ خود بخود یہ چمن جو نکلا وہ خود بخود اس کے کسی پیچھے کوئی خالق نہیں ہے کوئی مالک نہیں ہے کوئی رب نہیں ہے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے تو جب ہر چیز اتفاقی طور پر ہوتی ہے بہت توجہ چاہوں گا ہر چیز بائی چانس ہوتی ہے بائی چانس کے پیچھے لاجک نہیں ہوتی کوئی منصوبہ اور کوئی سبب نہیں ہوتا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ نہیں ہوتا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ جنہی چانس کو اپنا خدا بنا لیا ہے اتفاق کو اپنا خدا بنایا ہے میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں ارے کبھی بائی چانس ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ہم نے چاول بویا ہو بھٹے اتفاق سے نکل آئے چاول بویا ہو بھٹے نکل آئے صاحب یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ تو قانون کے خلاف ہے یہ تو خلاف منطق ہے تو میں نے کہا جہاں قانون آیا مہا کوئی قانون بنانے والا بھی آ جاتا ہے ایک سلوات بھی دے بنا ناواز سائلیت سائلیت سنہ بھٹ سائلیت سنہ بھٹ جزیدیت ملنہ بھٹ جزیدیت ملنہ بھٹ نارہ ہائی گری نارہ ہائی گری سائلیت سلوات کبھی ایسا اتفاق کیوں نہیں ہوا کہ گیہو کا دانہ بویا ہو اور چاول کے درخ نکال آئے ہیں اتفاق گیا طور پر جب ہر چیز بائی چانس ہے تو یہ اتفاق کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ بائی چانس کیوں نہیں ہو رہا ہے میں یہ اور مثال پیش کر دوں جب ہم دانہ بوتے ہیں تو دانہ دفد ہی تو کرتے ہیں زمین کے اندر دانہ دفد کرتے ہیں اوپر سے پانی چھڑکتے ہیں اس کے بعد وہ دانہ اکتا ہے پھر درخ نکلتا ہے اس میں پھر اس میں پھل آتے ہیں پھر اس میں پھول آتے ہیں تو دانہ زمین میں دفد کیا جاتا ہے اس کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے تب درخ نکلتا ہے اور انسان کے لئے ہم کیا کرتے ہیں زمین میں دفد کیا جاتا ہے پانی بھی چھڑکا جاتا ہے تو کبھی اتفاق ہے کبھی اتفاق سے انسانوں کا درخ تو نہیں نکلایا ایک سلوات بھی دے بلن آواز اس کا مطبیعہ ہے یہ کوئی چیز اتفاق یا نہیں ہے بلکہ پیچھے کوئی قانون ہے اور جب قانون آیا تو قانون کا بنانے والا بھی ہے ایک سلوات بلن آواز اب حلقا تھا اشارہ اشارہ کلیس پر تفصیلی کو آئین اسٹائن نے کہا کہ ہر چیز مومنٹ میں ہے تھیوری آف انرشیا بھی کہتے ہیں اس کو تھیوری آف مومنٹ بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز مومنٹ میں ہے ہر چیز مومنٹ میں ہے ہر چیز گھوم رہی ہے ہر چیز گھوم رہی ہے زمین اپنے گرد گھوم رہی ہے سورج کے گرد گھوم رہی ہے خود سورج بھی گھوم رہا ہے نیوکلیس کے گرد اپنے گھوم رہا ہے پوری کائنات گردش کر رہی ہے پوری کائنات مومنٹ میں ہے اور پھر وہ خود تھیوری دیتا ہے کہ وہ چیز اس وقت مومنے میں نہیں آسکتی جب تک کہ کوئی ایکسٹرنل فورس اس کو مومنے میں نہ لائے جب تک ایکسٹرنل فورس اس کو حرکت میں نہ لائے اس وقت کوئی چیز حرکت میں نہیں آسکتی جب پوری کائنات حرکت میں ہے اور کوئی حرکت لانے والا ضروری ہے کوئی اس کا بھرنی ضروری ہے مومنے میں لانے والا اس کا ضروری ہے تو بتا پوری کائنات حرکت میں آئی کیسے اس کامت تب یہ ہے کہ کوئی محرک ہے کوئی حرکت دینے والا ہے کوئی حرکت دینے والا ہے اور وہی خدا ہے وہی خالق ہے وہی رب ہے ایک سلوات بھیجے بنا نالات اور دوسری چیز نے پیش کی جلدی جلدی ات کر رہا ہوں دوسری تھیری اس نے پیش کی ہے کہ یہ مومنٹ ہمیشہ جاری رہتا ہے جب تک کہ کوئی فورس روکے نا اس کو دیکھئے اسی تھیوری سے اللہ بھی ثابت ہو رہا ہے اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ ایک ہے ارے توجہ چاہوں گا کاش میری بات پہنچ سکے میں نے کہا موضوع مشکل ہے کوشش کروں سہل کر کے پیش کروں ارے اسی آئنسٹائن کی تھیوری سے اللہ بھی ثابت ہوتا ہے اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے اس نے کہا کوئی چیز اس وقت تک مومنٹ میں نہیں آتی حرکت میں نہیں آتی جب تک کوئی حرکت دینے والا نہ ہو اس کا مطلب ہے خود اللہ کے وجود کا اقرار کر رہا ہے خود خالص کے وجود کا اقرار کر رہا ہے اور کہا کہ جب تک کوئی فورس نہ ہو اس وقت تک وہ شہر مومنٹ میں رہتی ہے پوری کائنات بھوم رہی ہے کیونکہ کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے ہم زمین پر ڈھیلا پھیکتے ہیں آسمان کی طرح وہ واپس آ جاتا ہے ضمیر پر گر پڑتا ہے کیونکہ فورسز روکنے والی ہیں اس کو فورسز ضمیر کی کشش روکتی ہے فرکشن ہے وہ روکتا ہے لہذا اس کی حرکت رک جایا کرتی ہے لیکن کائنات ہمیشہ سے گھوم رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے کہ جس نے مومنٹ دیا ہے کوئی اور اللہ ہوتا تو یہ مومنٹ آج تک رک گیا ہوتا ایک سلوان بھیجے برد آواز قبر محمد وآلہ ایک سلوان برد آواز قبر محمد وآلہ کلیشہ بڑی مشکل منزل میرے لیے ہے کیونکہ بسائب بھی آج پڑھے جاتے ہیں اور اس حساب سے مجلس بھی ختم کرنا ہے لہذا آپ ظاہر رکھئے یہ اس موضوع کو میں روکتا ہوں انشاءاللہ کر زندگی رہے حیات رہی تو سسرے میں مزید گفتگو ہوگی آج ایک شخصیت کا تذکرہ ہوتا ہے اور آج ہم امام حسین کو پرسا دیتے ہیں آج ہم امام حسین کو پرسا دیتے ہیں ان کے کلیشہ جوان بیٹے کا آج ہم ابی لیلہ کو پرسا دیتے ہیں ان کے علی اکبر کا آج ہم جناب زینب کو پرسا دیتے ہیں اس بچے کا جس کو جیسے ہی پیدا ہوئے تھے جناب زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا کہ بھئیہ اس بچے کو میں پا لوں گی اس بچے کو میں اپنی آغوش میں پا لوں گی جناب زینب کی آغوش میں علی اکبر پلے جناب زینب کی آغوش میں علی اکبر پلے اور جملہ کہنا چاہتا ہوں اس کو یاد رکھے گا جناب زینب کی آغوش میں جناب علی اکبر نے پروش پائی ہے کبھی کبھی امام حسین فرماتے تھے بے بیٹا علی اکبر تم تو مجھ سے کچھ مانگتے ہی نہیں جملہ یاد رکھے گا جملہ یاد رکھے گا اے علی اکبر تم تو مجھ سے کچھ مانگتے ہی نہیں مجھ سے کچھ طلب ہی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے حسین کی تمنا تھی کہ بیٹا کچھ مانگے بیٹا کچھ طلب کرے جنابی بھی ایک پر فرماتے تھے بابا مجھے کچھ مانگنے کی ضرورتی محسوس نہیں ہوتی کیونکہ میرے چہرے پر خوبی کی نگاہیں رہتی ہیں وہ میرے چہرے سے سمجھ جاتی ہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اس کا مطلب ہے یاد رکھئے گا کہ باپ کی حیثیت سے حسین کی تواندہ تھی کہ علی اکبر کچھ مانگے بھئی علی اکبر جو ہو بہو تصویر رسالت ہے ہو بہو تصویر رسول اللہ ہے جب یہ بیٹا ہاتھ جوڑے میں سامنے آیا ہوگا بابا ملے کی اجازت دیجئے بابا ملے کی اجازت دیجئے تو حسین کے دل کا کیا علا ہوا ہوگا اے بیٹا تم تو میرے نانا کی شبیع ہو میرے نانا کی ہو بہو تصریع ہو تمہیں کیسے اجازت دے دو روایت کے حمید کہتا ہے میں منظر دیکھ رہا تھا کہ علی اکبر نے حسین کے قدموں پر سر لگ دیا بابا ملے کی اجازت دیجئے اجازت تو دی مگر حمید کہتا ہے پورے واقعے کربلا میں ایسی مایوسی میں نے حسین کے چہرے پر نہیں دیکھی جو اس روح دیکھی جب علی اکبر کو ملنے کی اجازت دی ہے یہ بیٹا اگر مرنے ہی جانا چاہتے ہو تو ذرا علی حرف سے رخصت ہو لو ذرا بی بیوں سے رخصت ہو لو علی اکبر خیمے کے اندر جاتے ہیں حمید کہتا ہے کہ علی اکبر کے نکلنے میں کچھ تاخیر ہوئی علی اکبر کے نکلنے میں کچھ دیر لگی وہ کہتا ہے مجھے تاجب ہو رہا تھا علی اکبر کو دیر کیوں لگ رہی ہے کہتا ہے خیام حسینی طرف اب جو میری نگاہ اٹھی تو میں نے منظر دیکھا کہ علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے علی اکبر کے دامن سے لپڑ جاتے ہیں علی اکبر کو واپس لے جاتے ہیں اب یہ دشمن کے جملے ہیں دشمن کے جملے ہیں کہ علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے ہیں کہ جیسے پس کی بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے علی اکبر نے گوڑے کو ایر دی چاہتے ہیں کہ جل سے جل دشمنوں پر حملہ کریں کہ ایک آئی پیچھے کسی کے گرنے کی آواز آئیں کہ جیسے کوئی توڑتے توڑتے گر پڑا ہو اب جو مر کر دیکھا دیکھا بوڑا باہر توڑتے توڑتے زمین پر گر پڑا ہے جناب علی اکبر نے گھوڑا روکا بھوڑے توڑتے اترے بابا پی کیا عالم ہو رہا ہے آپ تو مردے کی اجازت دے چکے ہیں امام فرماتے ہیں انگی اکبر اگر تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ ایک بوڑے باپ کے اوپر ایک جوان فردن کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے اور دیکھو بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر اپنا چانسا چہرہ دکھاتے رہنا ہے روایت کہتی ہے کہ علی اکبر نے سترہ حملے کیے تھے سترہ حملے کیے تھے ہر حملے کے بعد واپس آ کر کہتے تھے اے بابا آپ میری جنگ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں کیسی جنگ کر رہا ہوں ہاں بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسی تم جنگ کر رہے ہو تم نے دکھا دیا یہ خانوادہ رسالت کے جوان کیسی جنگ کرتے ہیں اب آخری حملہ جب کرنا تھا بہت توجہ رہے جنگوں پر اب آخری سولوہ حملہ کر کے اب واپس آتے ہیں اب واپس جانا ہے تو علی اکبر کو پلٹنا نہیں ہے اس عالم میں آئے کہ کڑیوں سرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا سرہ کی کڑیوں سے خون ابل رہا تھا امام کی خدمت میں آئے بابا بابا اگر کہیں سے ایک گھوٹ پانی مل جائے ایک گھوٹ پانی مل جائے تو میں اب بھی دکھا دوں کہ کیسے جنگ ہوتی ہے اب ان جملوں کو یاد کیجئے جو میں نے شروع میں کہتے حسین کو تمنہ تھی کہ علی اکبر کچھ مانگے علی اکبر کچھ طلب کرے علی اکبر پہلی مرتبہ کچھ مانگ رہے ہیں پہلی مرتبہ کچھ طلب کر رہے ہیں وہ بھی پانی جیسی معمولی چیز حسرت سے حسین نے کہا اے بیٹا پانی کہاں سے لے کر آؤ آؤ اپنی زبان میرے دہن میں دے دو دہن میں زبان دی گھرا کر باہر نکالی اے بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خوشک ہے حضا داروں بڑھاپے میں پیاس کم لگتی ہے جوانی میں پیاس زیادہ لگتی ہے علی اکبر کو زیادہ پیاسا ہونا چاہیے تھا کیونکہ جوان ہیں حسین کی پیاس کم ہونا چاہیے تھے کیونکہ بڑھاپے کی منزل میں ہیں بگر حسین زیادہ پیاسے تھے جو زیادہ پیاسے تھے کہ حسین لاشے اٹھا کر لارے تھے مسلسل میدان سے لاشے اٹھا کر لارے تھے حضر حضر سنیے صاحبان اولاد موجود ہیں صاحبان اولاد موجود ہیں اگر بابا آپ کو ڈاکٹروں نے بتا دیا ہو کہ بچے کی بس آخری ساسے ہیں اس کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گا اگر بچہ حسالم نے ماں باپ سے کوئی فرمائش کر لیتا ہے کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو ماں باپ اپنے کو بیج کر وہ فرمائش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس چل ہمیں اور زندہ رہے گا اس کی فرمائش پوری کر دی جائے اگر فرمائش پوری نہیں ہوتی ہے تو پوری زندگی داغ رہتا ہے کہ آخرے بچے دیں فرمائش کی اور میں وہ فرمائش پوری نہ کرتا کہ حسین سمجھ رہے تھے کہ بھالی اکبر دن دعوی آبد نہیں آئے اس وقت وہ فرمائش ایک تھوڑا تا پانی مل جائے اب تصور کیجئے کہ حسین کے دل کا کیا علم ہوگا اے بیٹا جاؤں تمہیں رخصت کیا اب کانوں میں آواز آتی ہے بابا علی اکبر کا سلام آخر قبول کیجئے حسین لڑکڑاتے قدموں سے پہنچے بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ستر مرتبہ گرے تھے اور ستر مرتبہ اٹھے تھے اور جب علی اکبر کو دیکھا ہے تو اب جو گرے تو اٹھا نہیں گیا تھا جس طرح سے جس طرح سے بچے گھٹنیوں کے بھل چلتے ہیں اس طرح سے علی اکبر کے قریب پہنچے قریب پہنچے دیکھا علی اکبر تڑپ رہے ہیں بے چین ہیں علی اکبر کا سر اپنے زانوں پر رکھا بیٹا کیا عذیت ہے بیٹا کیا تکلیف ہے کہا نہیں بابا کوئی عذیت نہیں ہے نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں ہے بیٹا عذیت نہیں تو طرح کیوں رہے ہو بے چین کیوں ہو کیا بوڑے باپ کے سور پر بھروسہ نہیں ہے جب حسین نے اسرار کیا تو علی اکبر بتانے پر مجبور ہوئے اے بابا جس وقت قاتل نے سینے پر برشی ماری تو سینے کو توڑ کر اندر اتر گئی جب واپس کھیچی تو برشی کیا نہیں ٹوٹ کر سینے کے اندر رہ گئی ہے اے بابا بڑی عذیت ہو رہی ہے اے بابا بڑی تکلیف ہو رہی ہے اگر وہ برشی کیا نہیں نکال سکتے ہو تو نکال لی دے پسدداروں آخری جملے ہیں آخری جملے ارز کرنا چاہتا ہوں حسین نے آسینے پلٹی برشی کیا نہیں پر ہاتھ رکھا تاریخ انسانیت میں آج تک کسی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا ایک بوڑا باب جوان بیٹے کے سینے سے ٹوٹی برشی کیا نہیں نکال لہا ہو روایت کہتی ہے کہ سارے ملائک آگئے کیونکہ کسی ملک نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا سارے جنات آگئے کیونکہ کسی جنات یہ منظر نہیں دیکھا تھا سارے انبیاء آگئے کیونکہ آج تک کسی نبی نے یہ منظر نہیں دیکھا تھا سارے رسول آگئے کیونکہ کسی رسول یہ منظر نہیں دیکھا تھا روایت کہتی ہے کہ مولا علی آگئے نانا رسول اللہ تشریف لے آئے اور یہ کہا کربلا میں آواز گوئی تھی ہے سب کے سب اپنی نگاہیں جھکا لو امہ کی سواریں کربلا کی ضمیر پر پہنچ رہی ہے فاطمہ زہرہ آگئے جیسے ہی حسین نے بچی کینی پر ہاتھ رکھا پہلوں سے علی بولے اے بیٹا کربلا نہ لی میں تمہارے پہلوں میں موجود ہوں رہا میرے خون کا اثر دکھا دینا رسول اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے لختے دگر میں بھی پہلوں میں موجود ہوں رہا میرے لعاب تحت کا اثر دکھا دینا ماں کی آواز آتی ہے اے میرے نور نظر ماں بھی تمہارے پہلوں میں موجود ہے رہا میرے دودھ کی تاثیر دکھا دینا یا علی کہہ گے بچی کی انیق ہے تو علی مگر حضر داروں غضب ہو گیا علی اکبر کا قلیجہ بھی باہر آ گیا حسیر نے نوحہ پڑھا علی الدنیا آباد کلفا اے علی اکبر تمہارے بار زندگانی دنیا پر خاک سیعنم اللذین آزلہ ایوان قلبین انقلبون اللہ لعنت اللہ یلقام الظالمین